میں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں نو سال سے سار سال تک صحیح زادی جوان سمجھی جائے گی نو سال سے پچاس سال تک غیر صحیح زادی جوان سمجھی جائے گی میں جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم اگر جناب زہرہ اس وقت ہوتی تو ننگے مو نکلتی یا نمون چھپا کے نکلتی جناب زہرہ مدینی کے سڑکوں پر ننگے مو پھرتی تھی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے خدا شاید ہے خدا شاید ہے ہماری موتبر کے تعموں میں آئے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کو بھی نام آرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار ساتھ دوزخ میں جلا جائے گا اس کو بھی اس کے باپ کو بھی اس کے شعور کو بھی اس کے بھائی کو بھی اگر وہ راضی تھی اگر وہ راضی تھی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں بیٹوں اور بیٹوں کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں مو کھولنا جائے مو کھولنا جائے تو جناب زینب نے یزید کی کیوں کہا تھا بدبخت تم نے علی کی بیٹی کا چیرہ نگہ کر دیو اسے کیوں نے کہا تم ہمیشہ نگے مو پھرتی ہو ہماری موت پر کتاب میں ہے خدا شاید ہے تم نے علی کی بیٹی کا چیرہ نگہ کر دیا بدبخت خدا شاید ہے ایک دفعہ رسول اسلام اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا وہ اندہ تھا اور بڑا بھی تھا اس کے وہ اتنا نیک تھا کہ رسول کی زندگی موفاد پا گیا رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پر آنسو بھی بھائے تھے اتنا نیک صحابی اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرہ کے درازے پہ آئے دس گیا درازہ کٹ کٹایا گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داکر نہ ہو جاؤ بیٹی کے گھر آؤ بابا اندر آجاؤ فرما رسول نے میرے ساتھ یہ اندہ صحابی ہے جناب زہرہ نے کہا میں نہیں یہ اندر نہ ہے جناب رسول نے جناب زہرہ سے کہا مجھے اور آپ کو بتانے بیٹی وہ اندہ ہیں آنس کی بابا وہ اندہ ہیں میں اندھی نہیں ہوں وہ اندہ ہے میں اندھی یہ تھی جناب زہرہ میرے برعا بر رسول موسیقی